کرنال کے نیسنگہ ناجمنڈی میں کسانوں نے گیت بند کر کر درنا لگا دیا ہے اور کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جو دھان کی سرکاری دھان کی جو سرکاری کھریتی وہ شروع نہیں ہوئی ان سے لوٹ کی جارہی ہے پوری طرح لوٹ ہو جی ہے نوز انیس سو ساٹھ رپے کا پرچہ کٹا جا رہا ہے جو جے فارم ہوتا ہے وہ کٹا جا رہا ہے اور ان کا پیسے دی جا رہے ہیں چودہ سے لے کر پندرہ سولہ سو رپے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ بیچ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے کس کے پاس جا رہا ہے اس کا کوئی بھی کسی کے پاس لینا دینا نہیں ہے اس کا نقصان ایک سرکار سے وہ پیسہ آ جائے گا اور کسان کو ملے گا نہیں اور بیچ کا جو پیسہ ہے وہ کہاں جائے گا اس کے جمعہ دار کون ہے اس کو لے کر ک کہنا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یعنی کہ چار اکٹوبر سے لے کر اب تک ایک سو اٹھاون کوانٹل ہی دھان گھری دی گئی ہے باقی جو دھان ہے وہ تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو رپے میں گھری دی گئی ہے اور یہیں سے ہی اسی منڈی سے ہی پچھلے کئی سالوں سے دھان کے جب گھٹالوں کی بات آئی ہے اس سے کئی ادھکاری پچھلے دنوں میں کرنال منڈی کی بات کریں اندری منڈی کی بات کریں اس کے بعد نلوکھڑی تراؤڑی منڈی کی بات کریں وہا ہاں سے جو سیکٹری تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس منڈی میں ہر بار ایسی استطیق دیکھنے کو ملتی ہے پھر بھی کوئی اس اور دھیان نہیں دے جیسے تالہ لگایا ہے کیا کیا آپ نے ہمارے کو پرسوں بھی انہوں نے جام لگایا تھا جی ساملی روڑ پر ہمارے کو کوئی شونک نہیں ہے جام لگانے کا نہ ہم کھال لی ہیں مارے بال بچے ہیں ہمارے ڈنگر پرسوں بھی ہیں مارے کوئی شونک نہیں ہے ماری جیری ایک عفتے سے یہاں پڑی ہے عفتے سے جیری پڑی ہے کوئی خرید نہیں کر رہے آج بھی بارہ سو میں تیرہ سو میں انہوں نے خرید دیا ہے آج سلنر والے بلا رہا کہتے ہیں میٹنگ ہوئی سن لو جہاں سلنر والوں نے میٹنگ کری یہاں بٹھے رہے پانت گھنٹے تو سلنر والے پھر چانتی پھر ہی جباب دے گے بھی ہم تو نگریتے انسپیکٹر کہتا ہے بیاری سے ڈائیس ملن لوٹ ہوئے ہیں تو دست میرے کو مل گئے ایپ سی آڈا کہتا ہے سارے انسپیکٹر ایپڈ والا بھی لے دوسرے بھی لے تو میرے کلنے سے نگریتی جاتی لالے کہتے ہیں یہ مارے کو پہلے پچی پرسینٹ ہے تکڑا لیتی تھی گورنمنٹ اب گورنوں نے بھیج کر دیا مارا تو نہیں اس میں کوئی دوست بھائیو مارا تو نہیں دوست گورنمنٹ سے لڑو لیکن ہم نہیں اٹھائیں گے نہ ہم بیچنے دیں گے بارہ سو میں پھر کیسے اٹھا رہے ہیں اور پرچہ انیسو ساٹھ میں کٹ رہا ہے آپ بھی کسا کتنے کا پرچہ کٹ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے انیسو ساٹھ کا پرچہ کٹ رہے ہیں اور چودہ سے اوپر تو کوئی ڈیری آج ایک بھی نہیں لی تو یہ دیکھو نظارے میں انہیں نجائد ہو رہی ہے باری سڑھائی کیوں نہیں کر رہے ہیں اب کیا کیا آپ نے کیا ادھکاری اندر ہے بارے اندر ادھکاری صاحب اندر ہے وہ کہتے ہیں ڈی سی صاحب نے روک رکھا ہے صاحب کو پوچھیں گے کیسے روک رکھا ہے چیکہ کی منڈی کے ہم نے پرچے دکھا دیئے گرونڈے کی منڈی کے ہم نے پرچے دکھا دیئے پپڑی کی منڈی میں ہم نے پرچے دکھا دیئے ساندھ کے ہم نے دکھا دیئے تروڑی ہم نے دکھا دیئے انہوں نے کل دو سو پچپن پر سومی دو سو پچپن سے اتنی بڑی لاکھوں کوانٹر پڑی ہے تو دو سو پچپن میں کیا ہو جگا سر بتاؤ کسان کی دکاریوں کو بند تک منایا ہے کیا کیا گیا ہے ہم نے تین تاریخ مکہ منتری جی نے کہا تھا کہ ایم ایس پی پہ ایک ایک دانہ خریدا جائے گا لیکن اچھے تاریخ ہوگی ابھی تک سرکار نے یہاں پر ان کو سیلر ملنوں کو بھی الارٹمنٹ نہیں کی ہے اور نشنگ منڈی کے اندر اتنی بڑی لوٹ ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ سیلر والے لوٹ کر رہے ہیں انیس سو سیاست کا ریٹ ہونے کے باگیوت وہ بارہ سو تیرہ سو چودہ سو تک جیلی ہو رہے ہیں کسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے اور سرکار جان بوجھ کے کسانوں کو لٹوا رہی ہے اور ہم اس کا بھروت کرتے ہوئے آج ہم نے جو منڈی کاریاں لیا ہے اس کے بار کرنا رکھا ہے جب تک یہ ہماری مانگیں تھوڑی نہیں ہوتی ادھکاری اندر ہیں ادھکاری اندر ہیں سارے گیٹ بند کر دیئے ہیں کیا ہوا ہے سارے گیٹ بند کی ہوئے ہیں اور ہماری demand یہ ہے کہ مس پی پیر کسانوں کا ایک ایک دانہ کریتا جائے کل کل تیسی صاحب اور رائیس ملروں کے اندر اور کسانوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ سترہ تاریخ تک سرکاری سرکاری ایم ایس پی پہ کریتی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی جو بھی دان ہوگا بائیس تک ہم اس پہ پر 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 پرسنٹ بیس روپے کی کٹوٹی کر کے کری دیں گے لیکن یہاں آج جو بائیس اکیس بائیس موچر کی جو جری تھی وہ چودہ سو روپے میں پندرہ سو روپے میں کری دی گئی ہے یہ سرکار کسانوں کے ساتھ بہت باری لوٹ ہو رہی ہے کون لوٹ کا جمعہ دار کون ہے اس میں لوٹ میں کون کا جمعہ وار سرکار ہے اور اس کے جو اس کے ملی وقت جل رہی ہے میک میں کی سیکٹری کی اور رائیس ملروں کی ان کی ان کی اور ہم یہ ماری یہ demand ہے کہ جس ریٹ میں اپنے کھرید دی ہے اسی demand میں مارکو جے فارم میں اترہی ہے جے فارم یہ پورے کا دے رہے ہیں اور جری کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کھرید کر لی لیکن کھرید پرائیویٹ میل سیلر سستے میں کھرید رہا ہے اور اس کا پرچہ جو ہے جو جے فارم ہے اس کا پورے کا دکھا رہا ہے یہ کسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے شرے آم لوٹا جا رہا ہے دن میں لوٹا جا رہا ہے یہ اس لیل گیا ابھی کل جیری ویسے تو ہی نا لینی تھی یہ اپنی فائلی تاریخ کو بولی پہ پھر انہیں گیارہ کر دی پھر دو تاریخ کو فیصل ہو گیا ڈی سی صاحب نے کہا ابھی کرناڑ بائیس موکسر کی جیری بھی کسانوں کی طول ہو اس کے بعد ساری منڈیوں میں طول لگیا نسنگ منڈی میں طول نہیں گیا لال لوکیرین کی کل بھی آم نے میٹنگ لی یہاں سارے سیلر وڑے اور آٹھ تھی اور یہ جن سے مارکٹ میٹنگ کے اس کے نمائندے سرکار یہ بولے بھئی آز ہم بیس لگ خرید لیں گے بیس موکسر لگے پر کل نے بائیس سے اوپر کے بکری آج انہیں وہ بھی پندرہ کر دیا اور وہ بائیس تو کڑا خرید نہیں تھی ست سو ست سو کے بٹے میں خرید لگ رہے بٹے کا مطلب کیا ہے جب پرچہ پورے کا دیا جا رہا ہے وہ دو نمبر کا سرکار کی طرف سے پورے پیسے آ جائیں گے سرکار کا تو انیس سو جو ساٹھ ہے انیس سو ہے وہ آئے گا لیکن ملر اور یہ جو یہاں کے دکاری ہیں ان کی ملی بہت سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ جن سہ دیکھاریاں نہیں یہ تو شروع ان کے ایک چھوٹی ہوا ہے یہ تو سب ان منتریوں کی چاہلہ بھی ہم نے اس کمیں ٹیمتہ اتنے کروڑر پیچے چاہیے جیمیداروں کو لٹو ڈنڈے مارو پیٹو کچھ کرو یہ ان کا سارا یہ تو ان کے چھوٹی چھوٹے نمائند پیٹے ان کے بسکت کوئی بات نہیں ہے یہ سارے دیش اپر سے آر ان کے جتنے بھی منتری ہے پر دوسری منڈیوں میں کیوں ہوا ڈوسری منڈیوں میں بھی ایک دین چلایا تھا کرناڑ بھی گروہنڈا بھی وہاں بھی نہیں کروکشیتر منڈی میں سارا کچھ فک کچھ کوئی نیاز کروکشیتر تھا میں بائی تیس وہی تو کارین بات ہے وہاں یہاں بھی فیصل ہویا تھا بھی بائی سالک لے ہوں گے ایک کونٹل پہ ایک کلو زیسترہ موکسر کا شعب تاہیے 1.1 چلے گا وہ کروکشیتر لگ ریشی شعب سے ایک کونٹل پہ بھی تیس کلو لے گئے تو یہ تھوڑی چلے گا یہ تو سب سے بڑا کا اپلا ہندوستان میں جنسا بھی آیا یہ جیری کا گھوٹاڑا ہے اس سے بڑا گھوٹاڑا کوئی نہیں ہوتا رانا جی لگاتار ہم پچھلے تین سال سے دیکھ رہے ہیں تب جب سے لگاتار دھان گھوٹالے سامنے تو یہیں سے دھان گھوٹالے کی شروع وقت ہوتی ہے اور کیوں ہو رہی ہے بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار تو یہ رہا ہے بھی کسان اپنا ایک کٹھا نہیں رہا آپ کے کسان یہ تھوڑے بہت کٹھا ہو یادس پرسنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ توڑنا سا رہا ہے ان کی ریڑ گیاں توڑ دیں گے بھی دوسمنہ مارو تو کیا اور اس کے عارتک ستیتی قتم کر دیو دوسمنہ مارو نہیں لڑائی سے نمارتے ان کی چال ہے زیمدار کو کمزور کر دے بھی یہاں کے جانے جو گندروہ کہیں یہی کہ یہی راج ہے اس کو دبا دو یہیں نا یہ اندولن کر سکے نا یہ کئی جا سکے یہ اسی میں اُلز گرا میرا سوال ہے کہ اندولن چلنے کے باب جود یہ کنڈیشن ہے بات میں کیا ہوتی بات میں تو آپ دیکھنا گرے گھوٹالہ پچھلے سال دو سال پہلے کتنا پڑا گھوٹال ہویا تھا اس کی جانچ بھی ہوئی انہیں ادھیکاریوں سے جانچ کروائی جنہوں نے گھوٹالہ کیا تھا سرکار کیے دیکھو بھی وہی نمائندے پہ جنہوں نے یہ گھوٹالہ کیا تھا انہیں کو سوپ دیا بھی بتاؤ کتنا گھوٹالہ کا ہویا وہ کیا ایک چور جب چور کوئی اس کا صاحب نہ دے گا وہ کیا کرے گا پھر یہی گھوٹالہ اب چل رہا ہے یہاں منڈیوں میں یہ سرکار کی نیتی ہے سرکار نے ان کو پر پورا آتا ہے ایک یہ بتاؤ دیش کا مکیاں سیدھا ہے کہ اس منڈی میں کیا ہوتا ہے پچھلے کئی دنوں سے لگا تار تقریباً دو مہینوں سے یہاں پر پندرہ سو نو قسم کا دھان آ رہا ہے اس دھان کی بہت کم قوانٹیٹی دکھائی گئی ہے جبکہ اس کی چار پرسنٹ فیز لگتی ہے اور اگر سب سے بڑی بات ہے کرنال جلے کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ رائز میلیزمنٹ اس نیسنگ میں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک بڑا گھٹالا اور دھان گھٹالا ہم کہیں گے جو کسانوں نے کہا ہے وہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے گف کا جمعہ دار کون ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں سرکاروں کو جاگنا ہوگا سب سے زیادہ نقصان سرکار اور کسان کو ہو رہا ہے جب تین سو روپے کا فرق ہوگا وہ تین سو کا کہاں جائیں گے کس کی جیب میں جائیں گے جب چاول بھی انہوں نے پورا لینا ہے اس کے حساب سے کر بات کی جائے تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کمار جی سینگ بیرک